ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزاد اسمیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ادنان وہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے تک بہرحال میں حضرت عبد المطلب سے شروع کروں گا اس مختصر وقت میں حضرت عبد المطلب کا نام جو ہے شائبہ ہے ان کا نام کیا ہے شائبہ ہے اور انہوں نے منت مانگی تھی بیت اللہ کے ساتھ میں اے اللہ مجھے اگر دس اولاد ہوگی دس بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا میں تیرے نام پر قربان کروں گا حضرت عبد المطلب کو دس بیٹے تھے اور پانچ بیٹیاں تھی ان میں سے بڑے بیٹے جو تھے حضرت عبداللہ تھے اور جب دس بیٹے پیدا ہوئے جب قربانی کرنے کی باری آئی بیت اللہ کے پاس جا کر قرآندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا اور ہر بار حضرت عبداللہ کا نام نکلا تو حضرت عبد المطلب نے ان کو زبا کرنے کے لئے تیار ہوئے کچھ لوگوں نے قریش کے لوگوں نے بتایا دیکھو فلاں جگہ پر ایک کاہینہ رہتی اس سے جا کر پوچھو ایک جان کے بدلے میں دس اوٹ قربان دینا ہے ہمارے معاشرے میں اگر اوٹ کا نام نکل آئے تو اوٹ کو قربانی کر دو اگر اوٹ کا نام نکل آئے تو بیٹے کی قربانی کر دو بے رہا سو اوٹ تک قرآندازی کی گئے تو سو اوٹ کے بعد قرآندازی کی گئی تو سو بار قرآندازی کرنے کے بعد اوٹوں کا نام نکلا تو اوٹ کو قربان کر کے حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیا گیا زبی اللہ کہتے ہیں بے رہا جوان میں حضرت عبداللہ تجارت کی گرد سے یا شام کی گرد تجارت کی گرد سے شام کی طرف جا رہے تھے تو ایک عالمہ عورت توروت اور انجیل کی عالمہ تھی حضرت عبداللہ کو دعوت دی اے عبداللہ آپ مجھ سے نکھا کرنا حضرت عبداللہ نے کوئی جاؤں نہیں دی دوسری مرتبہ پھر دوبارہ وہاں سے گزر ہوا کئی دنوں کے بعد پھر اس عورت نے کہا عبداللہ مجھے آپ سے نکھا کرنا ہے مجھ سے نکھا کرنا حضرت عبداللہ نے اس وقت بتا دیا اب میرے شادی ہو چکی ہے میرا نکھا ہو چکا ہے آمینہ بنت وحب سے اب میں نکھا نہیں کر سکتا اس عورت نے کہا نام بتاتا ہے کہ فاطمہ بنت شتہیمہ اس عورت کا نام ہے وہ کہنے لگی عبداللہ میں ایسی ویسی عورت نہیں ہوں میں بلکہ تورت اور انجیل کی عالمہ ہوں تمہارے اوساط سے تمہارے کردار سے تمہارے شکل و سورت سے ہماری کتابوں میں ظاہر ہوتا ہے کہ تم آخری زمانے میں جو نبی آنے والے ان کے اببہ ہوئے میں وہ شرف حاصل کرنا چاہتی تھی بس اہی میرا مقصد تھا بہرحال نکاح ہوا حضرت عبداللہ کا عاملہ بنت وحب سے حمل رہ گیا دو یا تین مہینے کا تھا حضرت عبداللہ انتقال کر گیا حضرت عبداللہ انتقال کر گیا اور اس کے بعد بہت سارے واقعات آئے مختصر وقت میں بتانا مناسب نہیں شمستا بہرحال وقت آیا گیا وقت گزرتا گیا گزرتا گیا کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ بارہ ربی لول کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ رمضان کا مہینہ میں نام لینا نہیں چاہتا اور ایک کا نام لینا ضرور سمجھتا ہوں جو لوگ آج سیرت النبی کے نام پر جلسے مناتے ہیں فتاوہ رضویہ جل نمبر چھتیس صفحہ نمبر ایک سو پہتالیس سے لے کر سہتالیس تک لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آٹھ ربی لول کو پیدا ہوئے اور سیرت النبویہ تفسر ابن کتیر رحمہ اللہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آٹھ ربی لول کو پیدا ہوئے شیخ رسول البانی نے اسے صحیح کہا بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت وہ اللہ کے رسول نہیں تھے وہ محمد بن عبداللہ تھے وہ کیا تھے محمد بن عبداللہ اور آج وہی موضوع ہے میرا سیرت النبی کے نام پر تو میں دو پہلے ذکر کروں گا کون پیدا ہوئے محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے جب یہ خبر ابو لہب کی باندھی ابو لہب کو خبر سنا ہی تمہارے گھر میں بھتیجہ پیدا ہوا ہے ابو لہب دوڑ کر آیا مکہ میں مٹھائی تقسم کی میرا یتیم بھتیجہ پیدا ہونے سے مکہ جگمگہ اٹھا محبس ہے اب اس زمانے میں آپ جانتے ہیں دیہات کے لوگ دائیاں جو ہے شہر کے بچوں کو لینے کیلئے آیا کرتے تھیں کئی دائیاں آئی بھی تھی لیکن سب آدمی نے آمنہ کے دروازہ پر دستک دی لیکن یتیم کہنے کے وجہ سے کوئی لے کر نہیں گیا اگر باپ ہوتا کچھ مال اور مطا ملتا اس وجہ سے دائیاں لے کر جایا کرتی تھی جب بچہ ہی یتیم ہے تو لے کر جا کر کیا کریں گے تو حلیمہ اس وقت جو آئی تھی بنو سعید کبیلہ بنو سعید سے صرف نگاروں نے لکھا ہے اس زمانے میں کہا سالی تھی ان کا کچھر بھی بیمار تھا ان کا شوہر بھی بیمار تھا ان کی اونٹنی بھی بیمار تھی گھر میں ان کے فاقے چل رہے تھے جب لینائے کے لئے آئے آمنہ کے دربار پر پہنچی دستک دی آمنہ کے دربار پر بچہ ہے جواب آیا بچہ ہے باپ ہے کہ باپ نہیں در یتیم ہے آمنہ حلیمہ کے دل میں بات یہ آئی چلو جو بھی ہو لیں گے علماء کرام میں لکھا ہے جب نبی کو پالنے کا مقدر میں حلیمہ کے لکھے ہیں تو دکوئی دائی کو کیوں لے کر جائے گی بے ریاض جب گئے آمنہ کے دربار میں یا دربار گھر کے اندر گئے بچے کے چہرے سے چادر ہٹائی حلیمہ کہتی ہے گھبرا گئی میں تو جا گئی اتنا حسین خوبصورت بچہ میں نے آج دکھا ہی نہیں آمنہ کہتی ہے وہ حلیمہ میں نے قریش کے بچے دیکھے میں نے مکہ کے بچے دیکھے لیکن آج دکھ میرا در یتیم جیسا بچہ میں نے دیکھا ہے بے ریاض بات تیہ ہو گئی حلیمہ جو ہے بچے کو اتھایا لے کر جب آنے لگی حلیمہ آمنہ کہنے لگی حلیمہ جتنا بن سکے میری طرح سے میں دینے کی کوشش کروں گی لیکن میرے بچے کی لا پروائی نہیں کرنے حلیمہ جو ہے بچے کو لائی کاتی پر جو اونٹ کی کاتی ہوتی جیسے بیل کی یہاں پر ہماری گاڑی ہوتی ہے اونٹ کی کاتی پر جا کر پیچھے بیٹھے شوہر کے حارس کے پیچھے اور جیسے بیٹھا تھا اونٹی اونٹی نہیں بیمار تھی حلیمہ کے دل میں بات آئی چلو میں آگے لے کر بیٹھوں شوہر کے بازوں میں جیسے ہی آگے لے کر حلیمہ بچے کو لے کر بیٹھی ہیں اونٹنی کھڑی نہیں بلکہ اونٹ کر دونڈے لے گی یہ برکت تھی اللہ کی طرف سے نبی کا انتظام اللہ تعالی ہی کرتا ہے کئی دائیاں پہلے نکل چکی تھی اور حلیمہ پیچھے نکلی ہے ان دائیوں سے پہلے حلیمہ کی سواری بنو ساتھ کو پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد برطن دیا شوہر کو دودھ دھو کر دے دیں اس زمانے میں بکریوں کے تھنوں سے دودھ بھی نہیں نکلتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ آنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے بکریوں کے تھنوں میں برکت ڈال دی اور پورے گھر دوسرے بھر گئے سر پسارے پہلے بھر گئے بنو ساتھ کے لوگ کہتے ہیں جہاں حلیمہ کی بکریوں چرتی ہیں وہاں تم اپنی بکریوں چراؤ بہرحال خوش آلم خوش غوار آلم گزرتا گیا دو سال مکمل ہو گئے دو سال کے بعد پھر آئی آنے کے بعد معاہدہ ختم ہو چکا تھا بڑے اسرار کرنے کے بعد آمنہ سے کہا کہ پھر میں بچے کو لے کر جاؤں گی پھر حلیمہ پھر دوبارہ لے کر گئی وہاں پر شک صدر ہوا وہاں پر جو سیدھا چاک کیا گیا بچپن میں جو کھیلنے کا مادہ وغیرہ جسم میں ہوتا ہے اللہ تعالی نے اسے فرشتوں کے ذریعے سے نکلوا دیا یعنی آپریشن کروایا گیا حلیمہ یہ دیکھ کر در گئی کہیں بچے کو کچھ نہ ہو جائے تو حلیمہ نے جو ہے لاکر محمد بن عبداللہ کو آمنہ کے حوالے کر کے پھر چلے گئی اور حضرت آمنہ اپنے والدین یا ننیال کی طرف مدینہ کی طرف گئے واپس ہی میں ابوہ پہاڑی پر ابوہ وادی میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو گیا اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر چھے ساتھ تھی اور امب آئمن ان کے ساتھ تھی اور لاکر دادا عبدالل مطلب کے حوالے کر دیئے دو سال عبدالل مطلب کے پرورش دے رہے آٹھ سال کی عمر ہوئی آٹھ سال کی عمر میں عبدالل مطلب بھی انتقال کر گئے عبدالل مطلب نے اپنے بیٹے ان کا نام عبد مناف ہے جسے آج میں اور آپ ابو طالب کہتا ہے ابو طالب کی حوالے کر دیا گیا ابو طالب جو ہیں ان کی پرورش کرنے لگے پرورشت یہاں تک کی دس نبوی تک اب پرورش کے دوران جو بھی واقعہ تائر پچیس سال کے عمر تھی اور وہاں پر تجارت کیا کرتے تھے اس میں بڑا نفع ہوا ایک نیک خاتون کے ساتھ حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح کیا یہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ہر لوگ ہر آدمی بچہ بچہ جوان جوان پیسے والا دولت والا غریب رشتے دار ہر کوئی محمد بن عبداللہ سے محبت کرنے لگے امین ہیں سچے کے بیٹے ہیں اچھے کے بیٹے ہیں امانتدار کے بیٹے ہیں سردار کے بیٹے ہیں سچے ہیں امین ہیں سادیو قامین کا لکب ملا ہر کوئی حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے جب تک محمد بن عبداللہ کو دیکھ نہیں لیتے تھے اس وقت کچھ لوگ کھانا بھی نہیں کھاتے تھے اتنی محبت تھی اور یہ چالیس سال پورے مکمل ہوئے چالیس سال تک محمد بن عبداللہ سے کوئی بھی نفرت نہیں کیا محمد بن عبداللہ سے کوئی بھی نفرت نہیں کی کوئی بھی دشمنی نہیں کی ہر کوئی چاہنے والا تھا ہر کوئی اسے محبت کرنے والا تھا ان چالیس سال میں ایک دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رشداروں نے ابو لہب نے اور دائی حلیمہ نے کوئی بھی رب الاول کا عید ملاد جشن نہیں منایا ہر کوئی محبت کرنے والا تھا آج لو کہتے ہیں ہم عاشقان رسول ہیں ہم عاشقان رسول کہنا یہ غلط ہے نحبان رسول کہہ سکتے ہیں عاشقان رسول آشق یہ لفظ غلط ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کہتے ہیں بہرحال چالیس سال مکمل ہو گئے کن کی مکمل ہے چالیس سال یہ چالیس سال محمد بن عبداللہ کے تھے اب ان کی باتوں پر تم عمل کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی اب چالیس سال کے بعد کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر اللہ نے اعلان کیا جاؤ نبوت کا اعلان کرو کوئی صفحہ پر کھڑے ہو کر محمد بن عبداللہ اپنے آپ کو اللہ کے حکم سے اب رسول کا اعلان کر رہے ہیں یا صفحہ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون اے لوگو ایک ذات ہے جس کی عبادت کی جائے ایک ذات ہے جس کا تواف کیا جائے ایک ذات ہے جس سے مانگا جائے وہ اللہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے اب یہاں سے دشمنی شروع یہاں سے دشمنی شروع یتین بھتیجہ پیدا ہونے کی وجہ سے ابو لہب نے مکہ میں مٹھائیا تقسن کی تھی گلاموں کو آزاد کیا تھا باندھی کو آزاد کیا تھا اس خوشی میں ہم ربی لول منا رہے ہیں یہ محبت کرنے والا ابو لہب تھا اور وہی ابو لہب سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کر کے پتھر اٹھا کر مارنے والا ابو لہب تھا دشمنی شروعی محمد بن عبداللہ سے کوئی دشمنی نہیں کی محمد بن عبداللہ سے کوئی بھی دشمنی نہیں کی محمد الرسول اللہ سے دشمنی کی اور کون کی سب سے پہلا پتھر چچانے اٹھا کر مارا محمد الرسول اللہ کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کے پتھر اتنے میں نے مار کھائے جسم میں جگہ نہیں سلسلہ چلتا رہا نبوت کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک ایسا چلتا رہا ایسا چلتا رہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا چوک پر فلا صحابی کو زنزیروں سے بان دیا گیا فلا چوک پر فلا صحابی کو گھسیڈا گیا فلاں چوک پہ فلاں صحابی کی آنکھیں نکال دی گئی فلاں چوک پہ فلاں صحابی کو ریتی میں گھسیتا گیا آگ پر لٹا دیا گیا ایسی خبریں ملتی اتنی مسئبت کا سامنا کرنا پڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مسئبت میں بھی کوئی صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عید ملات نہیں منایا تکلیف برداشت کو دیکھ کر تکلیف و پریشانی دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر پانچ نبوی میں پانچ نبوی میں ہر شائع کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اس کے باوجود بھی لوگوں نے خاموشی اختیار نہیں کی محمد بن عبداللہ سے کوئی دشمنی نہیں کی محمد رسول اللہ کے ساتھیوں سے اتنی تکلیفیں اتنی مسئبتیں دینے لگے بلا خرکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سات نبوی میں سات سال ہو گئے سات سال کے بعد رشتے داروں نے قریش والوں نے بائیکارٹ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ اہل کے ساتھ شہاب عبداللی میں جا کر پناہ لینا پڑا ساتھ میں ام المومنی خدیث القبرہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں یہ عالم تھا دوستو رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں دل کو بڑی تکلیف پہنچتی ہے وہ ام المومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اپنے مال و مطا پورا نچھاور کر دیا رمضان المبارک کا مہینہ ہے ابھی اس وقت روزے فرض نہیں ہوئے تھے رمضان کا مہینہ تھا ام المومنین خدیث القبرہ رضی اللہ عنہ بیمار ہوئی بغیر علاج کے بغیر دعویٰ پانی کے بغیر پیسے کے بغیر کھانے کے بیماری میں تڑپ تڑپ کر انتقال کر گئی انتقال کچھ ہو کر ابھی دو یا تین یا چار دن ہوئے تھے شفیق چچا پالنے والا تین چار دن کے بعد وہ بھی انتقال کر گئے گم کا سال بزر رہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم جنت میں جائیں گے واقعی یہ بات سچ ہے محبت ایمان کی دلیل ہے محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیان کی دلیل ہے محبت کرنا ہی کافی نہیں ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے آج دنیا میں کوئی مائکہ لالو اتنی محبت نہیں کرتا لیکن وہ جاننے میں کیوں گئے وجہ کیا تھی ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرتے تھے کلام سے محبت نہیں کرتے تھے یا ہمیں حکم ہوا ذات سے بھی محبت کرو کلام سے بھی محبت کرو فرمان سے بھی محبت کرو جب جا کے جنت ملتی ہے بلاخر پریشان ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کا سفر کیا طائف کے لوگوں کو جا کر پیغام پہنچایا توحید کی دعوت تھی وہاں کے سرداروں نے نہیں مانا چلو نہ مانے تو کوئی بات نہیں تھی وہاں کے شرارت کرنے والے بچوں کو پکڑا اور ان سے کہا جھولیاں پتلوں کی بھر کر جھولیاں پتلوں کی بھر کر مطلب کیا ہجار بولتا ہے نہیں پیجامہ پیجامے کے اندر پتر بھر لیے بچے اور سرداروں نے کہا یہ آدمی پاگل معلوم ہوتا ہے مجنون معلوم ہوتا ہے اس کو ہماری بستے سے نکال دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دینے کے لیے گئے تھے اور وہاں کے سرداروں نے شریل بچوں کو لگا دیا صحابی کہتا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب بچوں کے پتر آنے لگے میں دائیں جاتا ہوں تو بائیں سے پتر آتے ہیں میں بائیں جاتا ہوں تو دائیں سے پتر آتے ہیں میں آگے جاتا ہوں تو پیچھے سے پتر آتے ہیں میں پیچھے جاتا ہوں تو آگے سے پتر آتے ہیں میرے حیرانگی کی حد ہو گئی میرے آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سکھا سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے تڑا تڑا سے پتروں کی آواز آیا کرتی تھی پیدائش سے لے کر نبوت تک نبوت سے لے کر اب تک دس ہجری تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے تکلیم کے سوا کچھ دیا ہی نہیں وہاں سے مار کھائے لہو لہان ہوئے پھر مقتل مکرمہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر انعام کے لئے بدایا وہ کونسا انعام تھا گیارہ نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی اور نماز فرض ہوئی اور گیارہ نبوی سے لے کر نماز پڑھنے والوں کو بیت اللہ کے سامنے ہونٹ کی اوجڑیاں ڈالنے لگے راستے میں کاٹے ہی ڈچھانے لگے ہر طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہی دینے لگے بالآخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا ہجرت کر کے مدنہ المنورہ ہے وہاں بھی لوگوں نے اتنا سے بیٹنے نہیں دیا وہاں بھی لوگوں نے اتنا سے بیٹنے نہیں دی ابھی مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدنہ المنورہ پہنچے ہی تھے رہنے کے لئے گھر نہیں پہننے کے لئے کپڑا نہیں ساج و سامان نہیں راشن نہیں اکلا نہیں کوئی چیز نہیں دشنان اسلام نے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لئے بدر کا میدان جو ہے اعلان کر دیا لڑائی کا اور دو ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے روزے کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تین سو تیرہ صحابہ کے ذریعے سے بدر میں لڑائی کی اللہ تعالیٰ نے فتح دی اور وہاں فتح دی جب وہاں سے جیت کر آ رہے تھے مدنہ المنورہ میں داخل ہوئے حضرت عثمان غریر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بقیہ میں دفنا کر واپس آ رہے تھے ایک طرف خوشی ہے بدر کی دوسری طرف بیٹی کی رخصتی کا ملال ہے چاروں طرف سے تکلیف ہی تکلیف ہوتی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی کوئی بھی صحابی بارہ رب الول کا جشن نہیں منایا ایک وقت آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو ایک ہری جھنڈی لگا سکتے تھے اتنا سعاد و سامان دینی کیا ضرورت تھی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول میں آن سے محبت کرتا ہوں جب تک آپ کو دیکھ نہیں لیتا جب تک میری بھوک نہیں مرتی جب تک میں آپ کو دیکھ نہیں لیتا جب تک میری پیاس نہیں بھجتی اتنی محبت کرنے والا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا پورا ساج و سامان لے کر آ کر اللہ کے رسول کے حوالے کر دیا اگر محبت اتنی ہوتی تو کہہ سکتے تھے اللہ کے رسول جلت میں جانے کے دعویٰ کر رہے ہیں ابو بکر پورا مال و مطالعہ کر کھڑا کر دیا عمر فارق رضی اللہ عنہ اپنا گھر کا آدھا سامان لے کر دیا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک وقت میں تین سو تین سو اونٹ دیئے یہ بڑے دولت منتے لیکن انہوں نے کوئی بھی بارہ ربی اللہ عنہ منائے آخری بات بارہ ربی اللہ عنہ کی دن کیا ہوا تین حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کر کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں بارہ ربی اللہ عنہ کی دن ہمارے لوگ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کتنا جشن بناتے ہیں کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں جھنڈیوں میں اس میں ان جھنڈیوں کے پیسے اگر اکھٹا کر کے اگر گریب یتموں میں اگر تقسیم کر دیا جائے ایک سال کا راشن کا خرچہ نکل سکتا ہے بارہ ربی اللہ عنہ کی دن کیا ہوا اگر دیکھئی جائے ام المومن عائشہ ستیکا رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رائیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا بالموت وَهُوَ عِنْدَهُ قَدَهُمْ فِيهِ مَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدَهُمْ وَجَهُ يَمْسَهُ بِالْبَا اللہمَّا عَيْنِ غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكْرَاتِ الْمَوْتِ میں نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی شدت کی وجہ سے بازو میں پیالا رکھا ہوا تھا اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں چہرے پہ ملتے ہیں کہتے ہیں اللہمَعَنِ غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَسَكْرَاتِ الْمَوْتِ اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرماؤں اے اللہ موت کی سختی سے میری مدد فرماؤں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لِبَيَّنَ حَاقْرَتِ وَدَاقْرَتِ فرماتی ہے کہ میرے سینے پر میرے بازو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا موت کی شدت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھتی ہوں وہ ایسی موت کی شدت کسی کو نہیں ہوں یہ تو ام المومین کا ذکر آخری حدیث سناتا ہوں عناس رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ بیان کرتا ہے ثُمَّ يَتَغَشَّهُ كَرَبْ قَالَتَ فَاتِمَا رضی اللہ عنہ فَلَمَّا ثُقِلَ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم جَعَلَ يَتَغَشَّهُ الْكَرَبْ حدد عناس رضی اللہ عنہ کہتا ہے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا تھا غنود کی تاری ہو رہی تھی گشی تاری ہو رہی تھی بے ہوشی کا عالم ہو رہا تھا تکلیف ہو رہی تھی بیٹی فاطمہ آئی کہنے لگی وَاقْرَبَا وَاقْرَبَا عَبْتَا اے میرے اپا کی تکلیف لَيْتَعَلَى عَبِي كَذَلِكَ لِيَوْ بَعْدَ لِيَوْمْ اے میری بیٹی اے میری ذگر گوشا آج کے بعد تیرے اپا کو تکلیف نہیں ہوگی فَلَمَّا مَا تَا جب روح پرواز ہو گئی جب روح پرواز ہو گئی فاطمہ کہنے لگی يَا عَبْتَا يَا عَبْتَا عَجَابَ رَبْبَنْدَا يَا عَبْتَا مَنْ جَنَّتَ الْفِرْدُوْسِ مَا هُوَا يَا عَبْتَا الٰہ جِبْرِيلِ الْلَنَا اے میرے اپا آپ کو رب نے بلایا آپ رب کے پاس چلے گئے اے میرے اپا آپ کا ٹھکا ہے جنت الفردوس ہے اے میرے اپا یہ خبر ہم جبریل کو سنا دیں گے فَلَمَّا دُفِلْ جب تتبین کر کر آئے کہنے لئے قَالَتْ يَا عَنَس اَتَابَتْ أَنفُسِكُمْ تُحْسُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تُرَاب اے عَنَس تیرا دل کیسے گوارہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی میں آپ نے ڈال دیا تیرا دل کیسے گوارہ کیا یہ عالم ہے بارہ ربیل اول کا مدینے میں صحابہ دیوانوں کی طرح دیواروں کو ٹکرے مار رہے ہیں گھسے کے عالم میں گم کے عالم میں وہ میں نے فاروق رضی اللہ عنہ تلوار نکال دی اگر کوئی کہہ دے لبی انتقال کر گئے ہیں ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا ایسا عالم حضرت انا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے مدینہ جگمگا ہوتا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے وفات پا گئے مدینہ پورا اندیرہ چھا گیا یہ عالم تھا ربیل اول کا دن مدینے میں لیکن ہم تو جھنڈیاں شربت سبین حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے حضور کا دامن نہیں چھوڑیں گے پکڑائی نہیں تو چھوڑیں گے کہاں سے دوستو آخری کا حضرت بلال کے بارے میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ازاں دینے کے لئے ممبر پر چڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تک پہنچے ممبر پر لکھنا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے بے ہوش کر گھر گئے ابو بکر صدیق کہنے لگے مالک یا بلال بلال کیا ہو گیا تجھے اٹھ کر کہنے لگے جس جگہ پر میرے نبی نہیں وہ جگہ پر میں رہنا مناسب نہیں سمجھتا مدینہ چھوڑ کر شام کی طرف چلے گئے لیکن آج اب اللہ کے رسول کی صیرت کو ساری چھوڑ دی ابو سید کوکبری ایک باشاتہ مصر کا اس کی باتوں پر عمل کرنے لگے اس لئے دوست و بزرگو یہ بدتیں یہ جھنڈے یہ قبے یہ ہر چیز ہمیں جنت میں لے جانے والی نہیں بارہ ربیل اول کے دن مدینے میں گم چھایا ہوا ہے لوگ پریشان ہیں لوگوں کا عالم جا کر حدیث سے پوچھو فاطمہ بیٹی سے پوچھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات چھے مہنے تک کبھی مسکرائی تک نہیں بہت ساری باتیں ہیں وقت ختم ہو چکا ہے اس لئے دوست و بزرگو کبھی پھر بتائیں گے یہ بارہ ربیل اول ہمارے لئے نہیں یہ بارہ ربیل اول یہودی نے منایا تھا وہ مسلمان منا لگے گے اپنے آپ کو محبان رسول اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں عاشقان رسول بننے کی ضرورت نہیں محبان رسول بنو جیسے عبو بکر عمر و عثمان نے بنائی تھی اس لئے دوست و بزرگو صحابہ اکرام کا دور 110 سال تھا صحابہ اکرام کا دور 110 سال تھا تابعین تابعین کا دور 220 سال تھا یہ تینوں نے 330 سال تک کوئی بھی ربیل اول کا مہنہ نہیں منایا نہ اسلام نے کوئی اس کی حقیقت ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجورہ آپ کو صیرت کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائیں یہ بدعات رسموں سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائیں و آخر دعوان الحمدللہ ربی اللہ